ڈاٹ بھی کھیل جاتے تھے تو انہیں پرابلم نہیں ہوتے ایک آپ کے لیے میسیج ہے ڈاکٹر آمیل یاکت صاحب کا کہ شاید آفریدی پہ تنقید نہ کریں بھائی میں تنقید نہیں کر رہا میں تو اس کی فیور کر رہا ہوں کہ وہ بیٹسمن نہیں ہے وہ خود بھی کہتا ہے اس سے آپ خود پوچھ لیں انٹرویوز میں تو اس پہ اتنا زیادہ پریشر نہ ڈالیں وہ بولر ہے بڑا زبردست بولر ہے ہمارا اور فیلڈ میں وہ جان مارتا ہے اگریسیو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ون ڈے کرکٹ کا اور ٹی ٹوینڈی کا اس کو کیپٹن بنا دینا چاہیے تو یہ تنقید تو نہیں ہے یہ تو اس کی فیور کی بات ہے لیکن اگر وہ سلسل دو سینچریاں بھی کر دے تو میں بیٹسمن نہیں مانوں گا کیونکہ اس کا طریقہ کار بیٹسمن والا نہیں ہے میری یہ آپ سے درخواست ہے اس کو سمجھیں یہ پاکستان کا فائدہ ہے فیوچر میں پاکستان کے جو بچوں نے آنا ہے ان کے لیے بھی فائدہ ہے محمد یوسف صاحب انہوں نے ایک سجیشن دیا ہے کہ شایدہ فریدی صاحب کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے تو ان کو ون ڈے میں پاکستان کا کیپٹن بنا دینا چاہیے آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں اس لیے کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں ان کو بیٹنگ نہیں کرنی آتی پھر وہ ان کو کپتانی کے لیے کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر جس پلئیر کو بیٹنگ نہیں کرنی آتی ہے وہ کپتان کیسے بنا دیتے ہیں یہ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ایک ہی میچ ہارے ہیں کوئی آسمان گر نہیں گیا ہے کیونکہ آگے چل کے بہت ساری ابھی جدوجہد باقی بچی ہے پاکستان کی تو اس میں جو ہے وہ کام کرنا ہے فریدی پہ اتنا ہی لوڈ ڈالنا چاہیے جتنا وہ سہ سکتے ہیں اور ایس این آل ڈاؤن ٹرکیٹر وہ ناکدین کا نشانہ رہتے ہیں تو ان کو بس جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا کرنے دینا چاہیے بہت جلدی کا چپٹر ہے اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے اچھا آپ نے کہا تھا کہ احمد شہزاد کی اس ٹیم میں گنجائش نہیں ہے کل میں نے آپ سے بات بھی کی تھی